ہسٹری آو کمپیلر ہسٹری آو کمپیلر سے مراد جی ہے کہ ہم کمپیلر کو ڈسکس کریں گے کمپیلر کس طریقے سے ڈیوالپ ہوا تھا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی اس کا بیک گرونڈ ہم ڈسکس کرتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہے نینٹی پیٹسیری میں انسی ترپن میں پورین وار چار رہی تھی اور اس پورین وار میں تمام جو ان کے پاس شپائی تھے یا جو چیزیں استعمال ہو رہی تھے ایک ویپی میٹس تھے ان کی کیلکولیشن کرنی تھی کہ کتنے شپائی شہید ہو چکے ہیں یا مر چکے ہیں یا کتنے شپائی ابھی زندہ باقی ہیں اور جو ایک ویپی میٹس ہیں وہ کتنے استعمال ہو چکے ہیں کتنے ابھی باقی پڑے ہیں کیا جو جانگ ہے اس کی پیشین گوئی کے مطبع کتنے دن مزید جاری رہ سکتی ہے اور اس کے مطبع اگر وہ مزید کتنے دن جاری رہ گی تو وہ جو ان کے پاس ایک ویپی میٹس ہیں وہ کافی رہیں گے یا جو راشن وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں کلکولیٹ انہوں نے کرنی تھی کیونکہ جانگ میں اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ویپی میٹس یا آپ نے پلائننگ نہیں کی تو آپ کو نکامی ہونی ہے اس کی پلائننگ کرنے کے لیے کلکولیشن ضروری تھی اور کلکولیشن کرنے کے لیے اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے ذریعے وہ کلکولیٹ کر سکتے تو آئی بی ایم والوں نے سائیون زیرو وان الیکٹرانک ڈیٹا پروسس مشین ڈیوالپ کی تھی نائنٹی فیفٹی تھی میں اور جو یہ مشین ڈیوالپ کی تھی اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اس کورین وار میں تمام چیزوں کو کلکولیٹ کرنا ایک ویپی میٹس شپائی راشان ایون کے ایوری تھینگ جو بھی وار میں استعمال ہوتی ہیں تمام چیزوں کو تمام چیزوں کا ایک ریکارڈ مینٹین رکھنا ان کو کلکولیٹ کرنا یہ آئی بی ایم والوں نے الیکٹرانک ڈیٹا پروسس مشین ڈیوالپ کی اور اس کا جو کورڈ ہے سیون زیرو وان اور اس کو انہوں نے نام کیا دیا تھا ڈیفینس کلکولیٹر ڈیفینس کلکولیٹر کے نام سے انہوں نے اس کو انٹروڈیوز کروایا تھا اس جو یہ آئی ڈی پی ایم ڈیوالپ کیا تھا یہ آئی بی ایم والوں نے ڈیوالپ کیا تھا چونکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں ایک ہائی لیویل لینگویجز اور دوسری لو لیویل لینگویجز آئی بی ایم مین انٹرنیشنل بیوزنیش یہ امریکہ کی ایک ایک ارگنائزیشن ہے اور یہ کلوڈ کمپیوٹنگ کی طرح بارک کر رہی ہے کہ اس میں انٹرنیشنل بیوزنیش چاہ رہا ہے اور یہ یہ نام آپ پہلے دفعے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ آئی بی ایم سے کیا مراد ہے یہ اگر آپ ریسارچ کریں گے تو یہ اس کا بہت نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اور یہ کلوڈ کمپیوٹنگ کی طرح بارک کرتا ہے انہوں نے یہ میشین امریکہ کی ہے یا شاید امریکہ کی ایک ارگنائزیشن ہے آئی بی ایم تو جب انہوں نے یہ بیلٹ کیا تھا کمپیلر سوری ڈیفینس کلکولیٹر تو اس وقت یہ جو کنسیپٹ تھا ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج یہ ہم پڑھ چکے ہیں ہائی لیول لینگویج وہ والی لینگویجز ہوتی ہیں جو یوزر فنینڈرلی ہوتی ہیں جن کو یوزر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور دی کوڈ کر سکتا ہے یا کوڈ رائٹ کر سکتا ہے جب کجو مشین لیول لینگویجز ہوتی ہیں ان کو صرف ہمارے جو کمپیوٹر ہے یا جو مشین ہے صرف وہ ہی انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو اس وقت تو نائنڈی فیفٹی تھیری میں ہائی لیول لینگویج اویلیبل نہیں تھی صرف اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج اویلیبل تھی تو پھر آئی بی ایم والوں نے اس جو اویلی پی ایم تھا اس کی جو کوڈیں کی تھی وہ اسمبلی لینگویج میں کی تھی اس طرح اسمبلی لینگویج میں کی تھی تو اب کیونکہ جو مشین لینگویج جائیں اسمبلی لینگویج znajیں یہ بعض جیدہ مشکل ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہیں ًس کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ بینری فامی ہوتی ہیں اور اسمبلی لینگویج بھی نیمونکس ورجان ہوتے ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہے مشین کی نسبت اسمبلی کو سمجھنا آسان ہے لیکن مشین کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک پروگرام لکھیں دو نمبر زیادہ سے لے گا اس کو ایڈ کرے ایڈ کرنے کے بعد اس کا ریزالٹ ڈسپلی کروا لے اگر اب آپ میں سے جو بھی پروگرامر ہیں ان کو یہ اولا کوڈ مشین لینگویج میں لکھنا پڑے تو بہت زیادہ مسئلہ بنے گا کیونکہ وہ اس کو جو بھی ہماری ڈیجٹس ہوں گے نمبر ہوں گے ان کو پہلے وہ بیٹس میں کنوارٹ کرے گا زیروان کی فارم میں پھر جو آپریشن ہوگا پڑا سکاو اس کو بیٹس میں کنوارٹ کرے گا پھر ان کو ایڈ کرے گا تو وہ کیری آن وغیرہ جو چکر ہوتا ہے بھی ایک آگے کیری چلا گیا ہے نیچے آگے اس طرح سارا کچھ کلکولیٹ کرنے کے بعد پھر اس ریزالٹ کو پھر ڈیسیمل میں کنوارٹ کرنا اور اس میں جو لاجک وغیرہ لگانے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ماشین لینگویج میں کوڈ کو رائٹ کرنا تو چونکہ یا وہ پروگرامر تھے یا جو آئی بیم والے ان کی جو ارگنائیشن میں جو لوگ کام کر رہے تھے تو جب وہ اس کوڈ کو لکھ رہے تھے اس طرح باقی بھی اور بھی سافٹوئر بنائے گئے تھے اس وقت تو تمام سافٹوئر کو ماشین لینگویج اسمبلی لینگویج میں رائٹ کر جا رہا تھا اس کے لئے پھر جو ان کی کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ آ رہی تھی کمپلیکسٹی بڑھ رہی تھی ٹائم کنزیوم ہو رہا تھا یہ ساری چیزیں اس میں لائک کر رہی تھی تو وجہ کیا تھی کیونکہ جو اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ تو اس کو صرف مشین ہی سمجھ رہی تھی نا کسی وجہ سے لیکن اس وقت ہائی لینگویج کی کنسپٹ نہیں تھا تو یہ پھر مجبوطی تھی کہ اس تمام سافٹوئر کو یا جتنے بھی پروگرام لکھا جا رہی تھی اس وقت ان کو مشین اور اسمبلی لینگویج میں رائٹ کرنا تھا اس کے بعد کیا ہوا یہ یہ بہت یہ بات ہو رہی ہے کہ کمپلیکسٹی کی وجہ سے جو ان کی کسٹ تھی وہ بہت زیادہ آ رہی تھی جتنے بھی سارٹوئر اس وقت ڈیپلپ کیا جا رہی تھی نائنٹی فیوٹی تھیری میں جان بیکس نام کا ایک بندہ ہے یہ آیا اس نے اپنے ایک نیا ایڈیا پیش کیا ایک اپنے نیا کنسپٹ لے کر آیا اور وہ اس کا ایڈیا تھا یا وہ کنسپٹ تھا اس کا نام تھا سپیڈ کوڈنگ نائنٹی فیوٹی تھیری میں جب آئی بی ایم وہ نے سیون زیرو وان ایڈی پی ایم کمپیلر ڈیپنس کلکولیٹر ڈیوالپ کیا تو اس میں وہ کمپلیکسٹی اگر آ رہی تھی یہ ساری چیزیں آ رہی تھی اب اس کا جو چلوشن تھا وہ کون بندہ لے کر آیا یہ جان بیکس کے نام سے ایک بندہ ہے جو نائنٹی فیوٹی تھیری میں ایک نیا کنسپٹ لے کر آیا اور اس کا جو کنسپٹ تھا وہ یہ تھا سپیڈ کوڈنگ سپیڈ کوڈنگ اس نے اپنا وہ آئیڈیا ایڈوڈیوز کروایا اور ایک انٹرپریٹر ڈیوالپ کیا اب انٹرپریٹر آپ سمجھتے ہیں وہ لاس لیکٹر میں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ لینڈ بائی لینڈ کوڈ کو ایڈیوٹ کرتا ہے لیکن بدکسمیت سے ہوا کیا تھا جو اس کا جو انٹرپریٹر تھا یہ ٹین ٹو 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 ٹی ٹیم سلوور کام کر رہا تھا ایک ایسا پر گناہ جو ہم نے اسمبلی لینگویز میں لکھا ہوئے یا مشین لینگویز میں لکھا ہے اس کے جو ایکزیگریشن ٹائم ہے وہ سپوز کریں تھارٹی سیکنڈ لے رہا ہے تو جس نے جو اپنا انٹرپریٹر ڈیوارپ کیا اور اس کا ٹین ٹیم ٹو 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 ٹیم سلوور تھا مطلب وہ زیادہ جلدہ ٹین ٹیم کال لیتا تھا اور یہ تھا اس کی ٹین ٹیم ٹو ٹیمہ کا دیفرینس آ رہا تھا اب چونکہ ایک ایسی چیز مارکیٹ میں آئے یا ارگنازیشن یا کسی بھی کمپیٹی میں آئے جو فاسٹ ہو تو لوگ اس کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے اس کو فالو کرتے ہیں لیکن ایک ایسی چیز جو اس کا فیدہ نہ ہو رہا ہے جو پہلے کام ہو رہا ہے اس کی نسبت جو نیت چیز ہے یہ وہ بہت سلو ہو اس میں ڈراب بیکس ہوں تو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے یہ تو جنرل چیز ہے تو جان بیکرس نے حمد نہیں آ رہی تھے یہ دیٹرمینیشن کے ساتھ کام کرتا رہا اور اس کو یہ پورا یقین تھا کہ جو میں ایڈیا لے کر آیا ہوں یہ انشاءاللہ بے تطریقے سفار کرے گا اور یہ جو پہلے ایڈی پی ایم ہم ڈیوالپو آئے اسمبلی اور مشین لینگ میں اس طرح باقی جو بھی سارٹ ہویا رہے ہیں جو ڈیوالپو کیے گئے ہیں ان کی نسبت میرا جو یہ سپیڈ ڈکوڈنگ والا ایڈیا ہے یہ اچھا طریقے سے پر فارم کرے گا تو اس طرح ہم ایک نئی چیز انٹروڈویس کرواتے ہیں تو پھر انٹروڈویس کروانے کے بعد اس میں دیکھتے ہیں چاہیے یہ اس میں ڈراب ایکس ہیں ہم اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام ڈراب ایکس کو سارل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم تمام کو سارل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو پروڈیاٹ ہوتا ہے جب وہ سافٹویار ہوتا ہے اس میں ایر ایر وغیرہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں اس کے ایگزیکیوشن سپیورٹ بھی بار جاتی ہے اس کے ایگزیمپل اگر میں آپ کو ایسے دوں جس طرح یونیورسٹی میں فرس ٹائم آلائن ایگزیمینیشن پورٹر انٹروڈیس کرویا گیا ہے اب جب پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ جب سٹارٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک کو وہ ٹیسٹ لینا ہے اور اپیٹیوڈ اس طرح کی کوئی ٹیسٹ تھا وہ اس میں دیکھیں تو ان کا پورا سسٹم بیٹھ گیا تھا کہ کیوریز وہ نہ تو جلدے ڈاؤنلوڈن اس کے اوپر مطلعہ ایگزیکیوشن ہو رہی تھی نہ ایک ایم سکوز جب ہم اس پر کلیک کرتے تھے تو نیکسٹ پر جانتے تھے تو بہت زیادہ ٹائم لے رہا تھا پروسیسنگ ٹیم بہت زیادہ لے رہا تھا تو اس کے بعد تمام بچوں نے یہ کیوریز کی تھی جنورسٹی والوں نے کے ساتھ یہ تو سسٹم جو آپ نے ڈیوالپ کیا ہے جس کی پروسیسنگ سپیوڈ بھی بہت زیادہ سلو ہے اور اس میں جو ایرل وغیرہ بہت زیادہ آ رہے ہیں کسی کا اوپن نہیں ہو رہا اس طرح بہت زیادہ ایشو آ رہے تھے تو پھر انہوں نے یونیورسٹی والوں نے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ اب آپ کو جو ریٹرن اگزیم ہوں گے آن لائن وہ اس کے بعد ہوں گے اور اس کو وہ ایگزیگوشن والا جو سسٹم تھا کیونکہ ایکسیس بہت زیادہ ہو رہی تھی تو اس کا جو پروسیسنگ ٹائم وہ سلو ہو گیا تھا پھر انہوں نے مختلف سلوٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا کہ ان کے اس سلوٹ میں ہوں گے ٹائم سلوٹ کے کارڈیں گے اور ان کے اس سلوٹ کے مطابق ہوں گے تو پہلے کی نسبات آپ جو لاسٹ پر آپ نے جب ایگزیم دی ہیں فینل تو اس میں بہت زیادہ بہتری آ گئی تھی چیزوں میں اور وہ جو ہمارا یونیورسٹی کا آن لائن پورٹل اگزیمیشن سسٹم تھا وہ سکسسفل ہو گیا ہے اور تمام بچوں نے آن لائن اگزیم دیا ہے تو اس طرح جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے یا ارگنائیشن ویلے ڈیوالپ کرتے ہیں تو اس میں ممکن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایرر وغیر ہوں بہت زیادہ ڈراب ایکس ہوں ہاں ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں لیکن ڈیس ایڈوانٹیجز بھی اس کے ہوتی ہیں اب اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیس ایڈوانٹیجز آئے ہیں تو ہم سر پکڑ کرنا بیٹھ جائیں بلکہ ان ڈیس ایڈوانٹیجز کو ان کیوئیز کو ریزالپ کیا جائے تو یہ جو بندہ تھا اس نے بھی اسی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کام کیا اور جو کیوئیز آ رہی کی جو پرسیسن سپیڈ سلو تھی ان تمام کو اس نے سالپ کیا اور اس نے یقین کا دیا کہ یہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میرا یہ جو ایڈیا جو وارک کرے گا یہ بچے سمجھ آ رہی ہے جو سو رہے ہیں سارے یہ سر آ رہی ہے ہاں آ رہی گوڈ تو سیار گیڈی آپ اٹینڈیس بھی لگا لیں اٹینڈیس بھی لگا لیں پندرہ منٹ سو چکے ہیں تو جنہوں نے جوائن کرنے تھی وہ کارلی ہو گئی اب ہم کہانی پڑ رہے ہیں اس میں کچی رٹر لگانے باری نہیں ہے نہ ہی کوئی چیز کہیں نہ ہی کوئی چیز لاجکلی یہ جو میں بھی پڑھا رہا ہوں یہ ایک سٹوری ٹائپ ہے کہ کمپیلر کس طریقے سے ڈیوالپ کیا تھا اس کی ضرورت کے ہمپیش آئی تھی وجہ کیا تھی میں بس وہ ہی بتا رہا ہوں سر ہم یہ بھی سر ہم بار میں یہی پڑھیں جیسے دیکھیں ہر ہر کمپیلر میں بھی کوئی نہ کوئی الگریتم تو استعمال ہوتا ہو اگر جسے وہ سپیڈ اپ ہو رہا ہے جے جے تو ہم بھی پڑھیں گے کہ کس طرح الگریتم وغیرہ کام کرتا ہے نہیں نہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے کہ ہم بس اس کی بیسک انڈروڈکشن کروائیں گے کہ اس کو فرس ٹائم کب ایجاد گیا گیا تھا یا کس طریقے سے اس کی ورکنگ کی گئی تھی اس کی ضرورت کے اوپیش آئید ہم اس کی بیسک پڑھیں گے اگر اس کو ڈیفٹ میں جا کر نہیں کریں گے اس میں الگریتم یہ والا ہو اور اس طریقے سے یہ بار کرتا ہے اس طرح ہے یہ چیز نہیں ڈیسکس کریں گے تو ڈیفٹ میںici سال میں جو جان بیکلس تھا اور اس کی جو ٹیم تھی کیونکہ انہوں نے ایٹیوں کو ٹیرے میں ایک آئیڈیا ریلیز کیا تھا ایک سبیڈ کوڈنگ والا اور انٹرپیٹے ڈیوالپ کیا تھا انہوں نے ایک ریسارچ پیپر ریلیز کیا اور اس ریسارچ پیپر کیا جو نام تھا وہ آئی بی ہے ماتھیمیٹی کلا فارمولہ ٹرانسلیٹنگ سسٹم اور اس کو ہم سیمپل فورٹران بھی بولتے ہوتی ہیں اور جو یہ فورٹران کا کیا وارڈ ہے یہ ایک سار 910 کی جو کمپیوٹر سینس کی بوک ہے وہاں پر بھی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے تو جو یہ فورٹران تھا اس کو جب اوڈ کیا گیا تھا امپلیمنٹیشن اس کی کی گئی تھی وہ 9056 میں جا کر کی گئی تھی آپ دیکھیں 9056 میں اس نے اپنا ایڈیا پیش کیا سپیٹ کوڈنگ کا اس میں جو کیوریز آ رہی تھی پروسیسنگ سپیٹ بہت زیادہ کام تھی اس نے اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی تھی تو اس نے کام کرتا رہا اور اس کی ٹیم پیس پر فارک کرتی رہی 9054 پر کیا ہوا 9054 پر یہ بیک آس اور اس کی جو ٹیم تھی انہوں نے یہ ریسارچ پیپر لیز گیا اور اس ریسارچ پیپر کا نام کیا تھا IBM میٹ تھی میٹیکل فارمولار ٹرانسلیٹنگ سسٹم اور اس کو فورٹران بھی کہتی ہیں جو آپ ریسارچ پیپر آپ سمجھتے ہیں جو کہ بھی آپ لکھنے والے ہیں جو کچھ بچے شروع کر رہے ہیں کچھ ایڈی ایم لے رہے ہیں کچھ کچھ کر رہے ہیں مطلبہ کھن سے ہوئے ہیں مختلف جو یہ پروسیس ہے ریسارچ پیپر بارا ایسے یہ نا جا فینل جیر پروجیکٹ بھی آپ کہا سکتے ہیں بلکہ آپ کا فینل جیر پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا ریسارچ پیپر کی چلتا ہے تو انہوں نے دو سال پہلے ریسارچ پیپر ریلیز کیا اور اس کے بعد دو سال بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی اس فورٹران کی اور اس کا جو ٹوٹل کوڈ تھا وہ پچیس ہزار لینڈ آف کوڈ تھا دیکھ لیں کتنا آپ یہ بڑا ہوگا فورٹران پچیس ہزار لینڈ آف کوڈ میں تو دس لینڈے لکھنے پڑے ہیں کوڈ کی پیس لینڈے ہم کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ آپ یہاں سے کس طرح دیکھن جی انہوں نے اس پر بڑی بڑا پر کیا محنت کی اے پٹ کی تو پچیس ہزار لینڈ آف کوڈ ہی نے لکھ لیا تھا اب یہ فورٹران کا دور سر وہ پچیس ہزار میں بریکٹس بھی تو تھے پچیس ہزار میں سب کچھ آ رہا ہے ہم بریکٹ بھی کھے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ترمیریشن ہو رہی ہے ایک ایک لین ہم لینڈ کو بیشکلی کاؤنٹ کر رہے ہیں اب اس کا جو سنتیکس یا ہیرارکی کل سٹکچر ریپریزنٹیکشن ہے کوڈ کی وہ اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس پر بریکٹ کو انوال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کیونکہ ممکے نے ایک لوپ اس نے لگائی ہوگی فارلو تو اس کی اوٹر جو پرانثیس ہوں گی اس کو ایک اس نے لینڈ کنشیڈر کر لیا ہوگا اور اس کی جو اوٹر کلوزنگ ہوگی اس کو ایک لینڈ کنشیڈر کر لیا ہوگا اب یہ چیز تو ہمیں نہیں پتا اس کو کس طریقے سے انوال کر رہا ہے لیکن ہمیں ہمارے جو ہمارے جو لوپs جو ہمارے جو لوپs جیسے afels جو ہمارے جو انوال بھی ڈیوز کرتے ہیں پھر جوls سٹیٹمیٹت ہوتے ہیں جب پروگرامی کا آز ہوگیا تھے پچے کچھ لینگوی جائے جن میں جے لوپس کا کنشپٹ ہی نہیں کچھ لینگوی جائے سے ہوتے ہیں جب وہ لینگویڈیوالپ declared جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں انہوں نے اس لوگ کا کنسپٹ انوال کیا ہوا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب کوئی لینگویج بنائی جا رہی تھی کریئیٹ کی جا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کچھ کے چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ لوگ بنائے ہیں ایک پیس کنڈیشن لگائی ہیں ابھی ہم ایک پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ چیزیں دسکس کی تھی بلکہ وہ آگے آ رہی ہیں اگر لیکچر میں ہوگا کہ کچھ ہم لینگویج میں اپنے کوڈ میں کچھ ایکسٹرنل لیبریری فائل انکلیوڈ کرتے ہیں یا اگر وہ اوڈ لینگویج ہے اور اس میں ایپ ایلس اور یہ وائل لو بغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم اس میں بائی ڈی فالٹ انکلیوڈ کر دیتے ہیں اوپر ہیڈر فائل میں تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اوپر کھل어야 اوپر کھ ساوڈ اور تنو کھنیا جام کر رہا تھا کہ اس نے باشی دل اوپر کھنسٹرنٹ آ سکتے کے لی Situation ابھی ساڈ یا کا مانج اور اوپر ساڈ کر رہا تھا کہ اس نے اس پھلان ٹرون ۔ اسلام میں ممکن نہیں روز سے اللیکن کنسپٹیں استعمال کیا ہو لیکن یہ تو لینگویز کے پر پروگرامر کو پڑی کارا ہے کہ جب کچھ لینگویز کر رہا ہے تو اس میں اس لینگویز میں اس نے لوپ اور ایف آلی کے کنسپٹ انوال کیا یا نہیں کیا سر دیکھیں ہم سر ہمارے جو کورس کا نام ہے وہ بیسکلی ہے کمپالر کنسٹرکشن اب نہ تو ہم کمپالر بنا رہے ہیں نہ کوئی خاص کمپالر کے الگردم سٹیڈی کر رہے ہیں ہم نے اس کی سیز کو ڈیسکس کرنا ہے اور اس کے سر ہم ان کی ہسٹری کو پڑھ کے کیا کریں گے ہمارے آگے کوئی فائدہ ہے اس ابڈیٹ کا یعنی پریکٹیک ہے آپ جب پہ کچھ چیز پڑھتے ہیں نا یہ آپ رول یاد رکھ لیں جب پہ آپ کچھ چیز پڑھیں گے یا کچھ چیز پریزنٹ کریں گے تو اس کا آپ نے سٹارٹنگ ضرور بتانا ہوتا ہے کہ اس کی یہ کب قائم ہوا یا اس کی وجہ کیا تھی تو آپ ہسٹری پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورے سمسٹر میں اس کو اس کو سٹارٹنگی کو ڈسکس کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کا تھوڑے بہتا ہے ایڈیا ہونا چاہیے یہ کمپیلر کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے یا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اب آپ سے کوئی بندہ پوچھے ہاں جی یہ کمپیلر کیوں ڈیوال کیا گیا تھا یا اس کا کوئی بتا دے تھوڑے بیگرون تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں تو سارے نہیں پڑھایا گا ہسٹری ایسے ہی ہے نہیں سیرا تو پڑھ لیا نا ہم نے جو بھی چیز پڑھنے ہی ہوتی ہے اس میں اس کے ایڈوانٹے جیس ایڈوانٹے جیس ایڈوانٹے جیس اس کا انٹرکشن بیسک اور اس کی جو ہسٹری ہے اور مارکیٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے سکوپ کیا ہے یہ چیزیں ہمیں ہر سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے ابھی آپ پڑھ رہے ہوں گے جیس طرح آپ تھیوریا آٹومیٹا کا سجیکٹ پڑھا ہے اور میں نے کچھ سکراس میں پوچھا تھا آپ سے یا کوئی دوسرے کلاس تھی کہ ہم جب لینگویج کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور اس میں جتنے بھی مارڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لینگویج کو کنسٹرکٹ کرنے میں ہماری ہلپ کرتے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو آپ اگر آپ کو یہ بھی بھی پتا ہونا ہو کہ تھیوریا آٹومیٹا کا بیسک پرپس کیا ہے ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں پر کیا اس کو جواب دے سکتے ہیں جب اگر کوئی بندہ آپ سے پرشنیر کرے گا صحیح ہم یہ جو جسٹرک پڑھ رہے ہیں یہ بس اس کے پانچ سات دس سلائیڈ ہیں ہم کچھ زیادہ اس کو پر فوکس نہیں کریں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا ایڈیا ہونا چاہیے کہ اس کمپیلر کا کیوں ڈیوارپ ہوا تھا کیسے ڈیوارمنٹ ہوئی تھی وجہ کیا تھی ٹھیک ہے نا تو اب جو یہ آئی بی ایم بیکرس تھا اور اس کی جو ٹیم تھی انہوں نے جو ریسارچ پیپر لے گیا اور اس کے بعد اس کی امکلیمنٹیشن کی گئی تو نائنٹی فیفٹی ایٹ میں آ کر جتنے بھی اس وقت پروگرام تھے یا سافٹ ویئر تھے وہ آپ سے زیادہ فوٹران میں کنورٹ کر دیا گیا تھے نائنٹی فیفٹی ایٹ میں آ کر اور آپ سے زیادہ ہم جو پروگرام تھے یا سافٹ ویئر تھے ووکس میں کنورٹ کر دیا گیا تھے فوٹران میں کنورٹ کر دیا گیا تھے اور اس کی جو رائٹنگ ٹائم تھا جب ایک پروجیکٹ کو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جو کسی اسمبلی لینگوی یا مشین لینگویج میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دو ویکس لگاتا ہے اگر لکھنے کے لئے اگر وہی والا پروجیکٹ ہم یہ فوٹران میں لکھیں تو ہم اونلی دو گھنٹے میں اس کو لکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ اڈوانٹیجز ہوا تھا ہم نے اس کی اس وجہ سے وہ اسمبلی اور مشین لینگویج سے فوٹران کی طرح شفٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ بھی اس کی بس اس کی بس سکتی تھی اور اس کے بعد جیسے آگے مزید ورکنگ ہوتے گئی تو پھر سارے جو سافٹ ویئر تھے وہ پھر ہائی لیول لینگویج میں ہوتے گئے اور اسمبلی لینگویج میں پھر جب ہائی لیول لینگویج میں ہو گئے تو پھر آپ کمپیوٹر کو سمجھانے کے لئے اس کو سمجھانے کے لئے کمپیوٹر کو ہم نے اپنا کوڈ یا پروگرام ہے وہ سمجھانے کے لئے ہمیں کیس کی ضرورت پیش آئی کمپیلر کی ضرورت پیش آئی تاکہ ایک ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا کوڈ ہم اسمبلی لینگویج میں ٹھیک ہوں میں کمپیوٹر کو کو اڈرسٹین کروا سکیں ہے اس کو سمجھا سکیں اس کی execution کروا سکے اس میں سے یہ کمپیلر کی ضرورت پیش آئی تھی کہ ہم نے جو defense calculator بنائیا وہ low level language تھا اس کے بعد اس میں expensive cost یہ ساری چیزیں آ رہی تھی یہ complexity بڑھ رہی تھی نائنٹی فیفٹی تھیری میں speed coding کے concept آیا interpreter develop کیا گیا نائنٹی فیفٹی فور میں ریسارٹ پیپر لیز کیا گیا نائنٹی فیفٹی سکس میں اس ریسارٹ پیپر کی فورٹران کی implementation کی گئی اور نائنٹی فیفٹی ایٹ میں آ کر دو سال کے بعد آپ سے زیادہ جو پروجیکٹ تھے یا سافٹ ویار تھے ان کو فورٹران میں convert کر دیا گیا اور اس کا جو advantages آئے main advantage وہ یہ تھا کہ اگر ایک پروگرام یا ایک سافٹ ویار آپ لو لیول لینگویج میں لکھیں یا اسمبلی لینگویج میں لکھیں تو اس پر دو ہفتے لگ رہے تھے لیکن اگر وہی والا پروگرام یا سافٹ ویار آپ فورٹران میں لیکن تو صرف دو گھنٹے میں وہ لکھا جا سکتا تھا تو یہاں دکھتی ہماری یہ ہسٹری کمپیلر کی کہ ہم کمپیلر کو بہن ڈسکس کر رہے تھے اس کے بعد یہ کچھ وجوہاد ہیں کمپیلر کو study کرنے کی وہ ہم آگے نیکس چال کر ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ کوئی بچہ ریویو دے دے کہ ہم نے کمپیلر کی ہسٹری میں کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں اور ہمیں اس میں گیا کیا چیزیں سمجھ میں آئی ہیں یہ تھیوری ٹیپ تھی تو کنڈلی کوئی ذرا اس کا ریویو دے دے جی بچے جی سی ار ساپ کدر ہیں جی بچے بتائیں ذرا ہسٹری میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آئی بیم والوں نے آئی بیم والوں نے آئی بیم وار کے دوران چھوٹا سا ایک بنایا تھا کلکولیٹر بنایا تھا ڈیفینس کلکولیٹر کے نام سے کلکولیٹر بنایا تھا وہاں سے اس کا مستارٹ ہوا ہے اس کے بعد وہ کلکولیٹ کر رہا ہوتا تھا کہ وہ کتنی ضرورت ہے آگے وار میں اس میں اکی ویپی میں اے انساء اور جتنے بھی شکاہی بگرہ دیں تمام کا ریکارڈ کو منٹین کرنے کے لئے ہمیں اس کی ضرورت پڑ رہی تھی جو بعد میں ان اسی سال میں ایک اور سائنسکرین جان جان بیکس اس کا نام تھا جان بیکس پر انہوں نے بنایا وہ تھا اسپیڈ کوڈنگ کے ایسا اس 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 نام تھا نائنٹی پیوٹی سیری میں یہ ایک کنسپٹ لے کر آیا سپیڈ کوڈنگ کے نام سے اگر جو بہت زیادہ تھا سلوہر تھا سلوہر تھا پروگرام لیٹر نین اسمبلی اور ماشین لینگویج کامیاب نہیں ہوا لیکن مطلب ہار نہیں ماننی اس کو مزید امپروو کرنے کے لئے دیٹرمنیشن کے ساتھ اس پر ورک کرتا رہا اور ایک ہٹ پیس نے کافی زیادہ کی اس کو پتا تھا یہ ایک نائک دن میرا یہ جو سپیٹ کوڈنگ کے کنسپٹ ہے یہ امپلیمنٹ ہو کر رہے گا اس کے بعد میں پورٹران ہے اس نے یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ سپیوٹ سے اس میں کوڈنگ کیتا تھا اس نے مضبور نائنٹی فکٹی فور میں جا کر بیکس اور اس کے جو ٹیم تھی انہوں نے ایک رسارچ پیپر لیج کیا اور اس رسارچ پیپر کا نام تھا پورٹران جی ہاں جی سپیٹ کوڈنگ کیا کہ یہ جو کہا ہم دستے اس سے ترے کہ ایک دیکھے اندر ہیشتے دو کنگ دونیا تو یہ بہت زیادہ فارس تک یہ سامیاب آتا اور اس کے بعد ہم ہم تتیش کر رہے ہیں ہم اگر کمپائلر کے انسپشن دیگر ہم ہم آئی دیا باتا دیگر اسلام علیکم اسلام جی بچے سر میں ابھی بھی انٹر رو ہوں تک چھو کہ میں لائٹ نہیں تھی میری یہ ایتر آپ پہ ہی میسے جائے گا لائٹ نہیں تھی سوہاں سے میں کنپ نہیں کر سکتا سر میں بچے ہم نے ایتنا زیادہ ڈسکوئی نہیں چیزیں پڑھیں ہم نے بس کمپیلر کے ہسٹی کو ڈسکس کیا ہے میں ایک دفعہ کے ریو کروا دیتا ہوں کہ کمپیلر کے ہسٹری میں ہم نے یہ نائنٹی فیفٹی تھیری میں کوری انوار چار رہی تھی آپ جلدے سے اس کرویو کروا دیتا ہوں کہ آپ کو اپنے ڈسکوئی سمجھ لیں ٹھیک ہے نا یہ نائنٹی فیفٹی تھیری میں کوری انوار چار رہی تھی اور اس دوران تمام ریکارڈ کو مینٹین رکھنا اب ریکارڈ سے کیا مراد ایکویپیمنٹس تھے جو اس وقت استعمال ہو رہے تھے مطلب تمام اصلہ اس کے بعد جو شپائج بغیرہ تھے کتنے پچے ہیں کتنے مر چکے ہیں اس طرح ان کا ریکارڈ مینٹین رکھنا جانگ کی پیشین کوئی کے مطابق کتنے دن مزید جانگ رہے سکتی ہے اور اس کے لئے کتنا ان کو راشن ریکوائیڈ ہوگا کتنا ان کے پاس اوئی لیبل ہے اور کتنے ایکویپیمنٹس استعمال ہو چکے ہیں کتنے مزید ان کو ضرورت ہے تو اس تمام ریکارڈ کو مینٹین رکھنے کے لئے یا کلکولیٹ کرنے کے لئے ایک کلکولیٹر کے ضرورت تھی کی مطلب اس طرح کی جو چیزیں کو کلکولیٹ کر سکے تو اس ضرورت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئی بی ایم والوں نے 9053 میں ڈیفینس کلکولیٹر ڈیوالپ کیا تھا اب اس ڈیفینس کلکولیٹر جو تھا اس کا نام یہ رکھا گیا تھا ویسے تو انٹروڈیوز انہ نے اس نام سے کروایا تھا سیون زیروان الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ ماشین اور اس کا جو در کوریان وار میں استعمال کیا گیا تھا جو پرپرس تھا وہ ڈیفینس کلکولیٹر کے نام سے انہوں نے اس کو ڈیوالپ کیا جا رہا تھا 9053 میں جب ڈیفینس کلکولیٹر ڈیوالپ ہوا تھا لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ تمام اس وقت جو پیس آفٹ وی آر یا پروگرام یا اس طرح کلکولیٹر وغیرہ ڈیوالپ کیا گیا تھے وہ اسمبلی لینگج اور مشین لینگج میں ڈیوالپ کیا جا رہے تھے کیونکہ اس وقت ہائی لیول لینگج کے کنسیپٹ نہیں تھا کمپیوٹر کو سمجھانے کے لئے ہم نے مشین لینگج اور اسمبلی لینگج کا استعمال کر رہے تھے اب آپ کو پتہ ہے کہ مشین اور اسمبلی لینگج صرف کمپیوٹر انڈرسٹینڈیبل ہے اور یوزار انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے اگر یوزار ان کو رائٹ کرے تو بہت زیادہ کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہوتی ہیں لیکن کمپیوٹر کے لئے مشین لینگج کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے وہ مشین ڈیپنڈنٹ لینگج ہے لیکن اب اگر یوزار اس مشین لینگج کو کسی بھی کور کو مشین لینگج میں رائٹ کرے تو کمپلیکسٹی بڑھ جانا ہے ٹائم زیادہ بڑھے کا کاسٹ اس پر زیادہ آئے گی اس طرح اور بھی مختلف فیکٹر ہیں اس کے تو نائنٹی پیپ کتھری میں جا کر یہ ایک جان بیکس نام کا ادمی تھا جس نے کیا کام کیا اس نے ایک نیا اپنا ایڈیا پیش کیا اب آپ کو بتا ہے کہ جہاں پر جہاں پر ڈراب ایکس آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر شوشنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے کیا شلوشن ہو شکتا ہے جان بیکس نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی اس نے کہا ایک نیا ایڈیا ہے میرے پاس اور اس کا نام ہے سپیڈ کوڈنگ اور یہ نائنٹی کتھری میں ہی اس نے اپنا ایڈیا پیش کر دیا تھا لیکن بدقسمتی اس کا جو کوڈ تھا اس نے وہاں پر جب ایڈیا پیش کیا تھا تو ایک انٹرپریٹر بھی ڈیوالپ کیا تھا اور جو یہ انٹرپریٹر تھا جو اس کی پروسیسنگ سپیڈ تھی وہ ٹین ڈو ٹوینٹی ٹیم سلوار تھی پروگرام لیٹا نین اسمبلی لینگوجہ اور مشین لینگوجہ مطلب وہ والے پروگرام جو اسمبلی اور مشین لینگوجہ میں لکھے گیا تھے ان کو اگر یہ فورٹران میں لکھیں یا اس طرح انہوں نے ایک ایڈیا پیش کیا فورٹران کے نام سے اور وہ ٹران کا جو بلکہ رسارچ پیپر ایلیز کیا اور اس رسارچ پیپر کا نام تھا IBM Mathematical Formular Translating System جی عید انہوں نے انہوں نے ایلیز کیا کیونکہ انہوں نے جو 95 پیش میں ایک ایڈیا پیش کیا تھا نا سپیڈ کوڈنگ کا کوئی اُس مہیند رابیکت تھی تینیٹ ٹیٹر کیا تیم سلوارت تھی اس میں جو کوڈنگ کیئے گئی تھے وہ پچیس ہزار لینڈز آف کوڈ پر مجتمع تھا سمیلی لینگڈ کوڈ پر اب اس کے بعد نائنٹی فٹی سکس میں اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی تھی جے فورٹران کے اور نائنٹی فٹی ایٹ میں ہاف سے زیادہ جو پروڈجیکٹ تھے یا سافٹ ویار تھے وہ فورٹران میں رائٹ کیے گئے تھے اس کا جو ایڈوانٹیج تھا فورٹران کا وہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ایک ایسا پروڈجیکٹ یا ایک ایسا سافٹ ویار جو اسمبلے یا مشین لینگڈ میں ہم رائٹ کر رہے تھے اگر انس کو رائٹ کرتے ہوئے دو ویکس لگتے تھے تو وہی والا پروڈجیکٹ یا وہی والا سافٹ ویار ہم فورٹران میں رائٹ کرتے ہیں اور اس کو لکھنے کے لئے صرف 2 آورز لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جہاں پر یہ کیسے سافٹ ویار پر جس کے اوپر دو ہفتے لگ رہے ہیں اگر اسے سافٹ ویار کو ہم فورٹران میں رائٹ کریں تو دو گھنڈے لگتے ہیں تو یہ اس میں سے یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ فیمس ہوگا اور تمام سافٹ ویار جو تھے وہاں سے زیادہ نائنٹی فیٹی ایڈ میں ہی ہاں سے زیادہ جو پروڈجیکٹ یا سافٹ ویار تھے وہ فورٹران میں کنوارٹ کا دیا گیا تھے یہ رائٹ کار گیا دیا یہ اس کی کچھ بیسک ہیسٹری تھے اب جب فورٹران میں کنوارٹ کی گیا گیا تو پھر تیس طرح ہائی لیول لینگویج کا کنسپٹ میں مطلب تمام ساٹھوئے ہائی لیول لینگویج میں لکھنے لگا ہے جو بھی لیول پر تھے اب ہائی لیول لینگویج کا ایک جو پورڈ ہے وہ مشین لینگویج کو انٹرسٹینڈ کروانے کے لیے یا کمپیٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں کمپیلر کی ضرورت بڑی انکرسزن سے پھر کمپیلر کا کنسپٹ جو آئے وہ اس کیا کیا اب یہاں پر کچھ قویشن ہیں ہم کمپیلر کا سٹڈی کر رہے ہیں اس کا ہمیں کیا ڈوانٹیجز ہوگا اب یہ آپ اس اوژیکٹ کے ریلیوینٹ ہے کہ اگر آپ کمپیلر کا سٹڈی کرو گے یا اس کو رائٹ کرو گے کمپیلر کیس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو اس کے کیا کیا ڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں تو بچے آپ اس سے کوئی بھی لینگویج دور پر بتانا چاہیے کہ کمپیلر کا سٹڈی کر رہے ہیں جی بچے اگر اس کا یہ فائدہ کہ اگر کوئی اسی فیل میں آگا جاتا ہے تو وہ یقیناً اگر کوئی نیا کمپائلر بناتا ہے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا اس سے کوئی اڈوانس چیز مدد اگر پیش کرتا ہے تو ظاہری بات اپھے وہ مہی چیز کا اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر مدد فور اگزامپل ہم نے مدد کسی لینگویج میں کام کر رہے ہیں تو وہ کمپائلر اگر مسئلہ وغیرہ کرے تو ہم اس کو اپنے طور پر چینج بھی کر سکیں اس لئے بھی کمپائلر کر سکتے ہیں جی بچے ویری کوڈ یہ آپ کا پوائنٹ ہے ویلیڈ ہے کہ ہم اگر کمپائلر میں ور کرتے ہیں کمپائلر کو رائٹ کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس طرح کا جو پروژیکٹ ہے ایڈوانس میں ہمیں مل جائے جو اس سے زیادہ ایڈوانس ہوگا تو ہم اس کے جو بیسک لاجک ہے یا بیسک سنٹیکس ہیں بیسک الگوریتم ہیں وہ ہم ان کنسپٹ کو استعمال کر کے ہم ایڈوانس والا جو پروژیکٹ ہوگا اس میں ہم ایزلی رائٹ کر چکے ہیں اس سے ہمیں وہاں پہ بڑی مدد ملے گی ایک قسم کا یہ کہہ لے کہ ہم نے جب کمپائلر رائٹ کیا تو ہمیں ایکسپیرینس گین ہوا ہے اور وہ والا ایکسپیرینس جو ہوگا وہ ہم کی سی بھی دوسرے پروژیکٹ میں ہمیں استعمال کر چکتے ہیں یہ ایک ویلیڈ پوژیکٹ ہے آپ کا یہ یا اور کوئی بچے بچے میں بچے مجھے ایزاں بتائیں گے بچے کمپائلر کا پیش روز میں فرمو znتے اپنا کابلہ کی تختیرzentال میں ہمیں گے جب آپ خوضیرن پگر ہیں وہ کا قمادار hiss پہ رہے ہیں بچے کن بعض کل پچے کر رہے ہیں آپ کو چ Periodا بچے ہم ان결 و tracked روچ کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ میں ہے وہ کور شہر محمودگذاری کے ہے جو ساتھ میں آپ جائ curfей کرنے واللائی مجھے کا دیں ہمیں بتاک اسے ہوں پڑھائی سکشنن کو سازدانی اقصق ک magician ہم کارلٹ کے trabajar کی کنسان و د tenemos اپنbild حذر اور اس سے یا تو ہم عارض مبور کی طور پر ہمیر کارل تاک س کتے comments اگر میں یہ کام کروں تو کیا کوسکے کے بãری کارلڈ eh zoals یہ کام تاک سکتے به کہ یہ وقت لعے کامپلٹ کے بات لے گا ملتا ہے تم کاما کام کرو اور لوگوں نے استعمال بھی کیا بھی اندرہ سنا کہا گیا اچھی قوٹنگ کی دنیا تو آپ یہ کمپائلر کی ورکنگ کی سب سے افداؤرے سمجھے وہ کام کسنگڑتے ہیں کہ ایک ہی جوپ کرنے کے ملتا تاریکہ ہوتے ہیں لیکن آپ فرز کریں کہ ایک تاسک ایک ایک کام کرنے کی طریقہ ایک واحد اپشن delegارہ ہے تو یہ چیز ہے دیکھیں مطلب آپ جس کے لئے یہی پوائنٹ کہنا چاہتے ہیں کہ امیس ایکسپیرینس گئن اور وہ ایکسپیرینس جو ہوں گا ہم کسی دوسری فیلڈ میں کسی دوسری شایف پر جاتے میں استعمال کریں گے اور اس کی جو ورکنگ آئے ہوگی وہ بھی ہمیں اس کی پروسیکشن سپیرینس یا اس کی ایکسپیرینس ٹیم سے حوالہ سامن پتہ چال جائے گا اور اس کے دو تین میٹھڈ ہوں گے بچے ہی بجوہات ہیں یہ بجوہات ہیں یہاں پر اب وہی بتائیں گے ہم کمپیرر کرتے ہیں پہلے صورت ہو چکے ہیں لیکن میں ایکسپیر کے پاس پر بتا دیتا ہوں رائیٹنگ کمپیرر سٹوڈئنٹ ایکسپیرینس کمپیرر کو جب ہم خودتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس سے عراج سکیل میں جو ایکسپیرینس ہیں وہ گین کرتے ہیں اور وہ جو ایکسپیرینس گین کریں گے وہ ہم کسی بھی اس ایکسپیرینس کے دوران ہمیں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں یا بھی ہم کسی کمپیلر کو رائٹ کرتے ہیں اور اسے ہم جو ایکسپیرینس گین کرتے ہیں اسے ہمیں کیا کیا چیزیں گین ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیٹا سٹرچر ہے اس کی ورکنگ کا ہمیں پتا چل جائے گا کہ ڈیٹا سٹرچر کون سے استعمال کیا گیا اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چال سکتا ہے کہ الگوریتم جو ہیں وہ اس طریقے سے ورک کر رہے ہیں کونسا الگوریتم کس کے ساتھ لینک کیا جا رہا ہے تو جب ہمیں ڈیٹا سٹرچر ہے الگوریتم ان کے سنٹیکس لاجک یہ ساری چیزیں ہمیں پتا چال جائیں گی ایک جب ہمیں ایک امبیلر رائٹ گیا ہے اور یہ مجھے ساری چیزیں ہمیں پتا چال گیا ہے کہ اس میں لیٹا سٹرچر ہے اس طریقے سے ہم جوز کر سکتی ہیں اور اس الگوریتم کو ہم دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ریلیٹ کر سکتی ہیں ہم منز کو ریلیٹ کر رہے ہیں کونس بنا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم جانے مزیر میں ریلیٹ کر سکتی ہیں تو یہ释اری چیزیں ہمیں ایکسپیرنس میں مل جائیں گے ausdbanelheyم شامل اس کے علاوہ کامپیلر کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرامنوں کا بسٹان ہے اور جو پروڑچیکٹ وہ پروجیکٹ ہے اس کامپیلر سے بڑا ہے یا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے یہ ضرور نہیں کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے آس اب تھوڑا سکنٹلی تو وہ والا جو پروجیکٹ ہوگا جو بھی ہمارے ساپٹویر ہوگا اس میں ہم اپنے اس ایکسپیرینس کو استعمال کر کے اس پروجیکٹ میں ہم آسانی سے ڈیٹا سیٹرچر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں الگوریتم وغیرہ کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو جب بھی ہم کمپیلر کو رائٹ کرتے ہیں ایکسپیرینس کو ہم کسی دوسرے پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بچوں نے بتا دی یہ بات کہ ہم نے جب ہم کمپیلر کو رائٹ کرتے ہیں ایکسپیرینس بھی ان ہو جاتا ہے ایکسپیرینس میں یہ پیل ہوا ہے ہم اس وقت سے کمپیلر کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس سے ہم کہیں اور کسی بھی پروجیکٹ یا اپلیکیشن میں ہم کو رائٹ کرنے میں ہماری کبھی حد تک ہیلپ ہو سکتی ہے تو یہ اس پوائنٹ کے بچے سمجھا گی تمہا بچوں کو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے پوائنٹ وہ بھی اس طرح ہی ہے یہ کمپیلر کو سٹیڈی کرنے کے دو تین پوائنٹ ہے وہ ملتے جولتے ہیں کمپیلر رائٹنگ اس وان آف دا چیننگ اچیویمنٹ یہ کمپیوٹر سینس کی کمپیوٹر کو رائٹ کرتے ہیں تو یہ ایک مین اچیویمنٹ ہے کمپیوٹر سینس کی تھیوری میں اور جو یہ اچیویمنٹ ہوگی جب ہمیں پرابلم پیش آئیں گے چھوٹے موٹے جس طرح میں نے بھی آپ کو بات کی کہ جب ہم کوئی دوسرا پروجیکٹ رائٹ کریں اچھا بچے یہ میٹنگ آئند ہو رہی ہے لیس دن وان منٹ سے رہ گیا ہے تو میں فوراں میٹنگ دوبارہ کریئٹ کرتا ہوں تو آپ نے فوراں میٹنگ جوائن کرنی ہے کیونکہ آج ہم انشاءاللہ دس منٹ پہلے کلاس آئند کرنیں گے آج فرائیڈی ہے تو اس کی تیاریو اگرہ بکھرنی ہے یہ کنم بچے